بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شنگرف یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ کا مزمان حاضر خدمت ہے کچھ دنوں پہلے پاکستان میں جانوروں پر ایک بیماری لیمپی سکین وائرس کے نام سے حملہ آور ہوئی جس سے بہت سارے بلکہ لاکھوں جانوروں میں اموات ہوئیں اور بچپن سے بھی دیکھتا آ رہا ہوں کہ جب کسی کا جانور حرام ہوتا ہے تو ہم اور ہمارے بھائی اس مردہ جانور یا جانوروں کو کھلے اسمان تلے اپنے گھروں سے تھوڑا دور جا کر پھینک دیتے ہیں جن کے پاس سے نہریں گزرتی ہیں وہ ان جانوروں کو نہروں میں بہا دیتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی بار نہروں میں بہت سارے جانور آ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو پھر مزید آگے دھکیل دیتے ہیں وہ آگے کی طرف اگلے ہمارے پچھلے بھائی ہمارے پاس بھیجتے ہیں ہم اپنے اگلے بھائیوں کی طرف بھیج دیتے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے پورے ایک سسٹم کو بیمار کر دیتا ہے وہ اپنے نقصانات کا اثرات جو ہے ان کے وہ پورے سسٹم پہ آ جاتے ہیں پورے انسانوں پہ یعنی پنجاب سے کام شروع ہوتا ہے تو سن تک چلا جاتا ہے اس سے ہوتا گیا ہے جب ہم مردہ جانور کو پانی میں پھینکتے ہیں تو اس کے جرسیم بیمار کرنے والے بیکٹیریا پانی میں شامل ہو جاتے ہیں اور آج بھی لاکھوں جانور اور انسان نہروں کا پانی استعمال کرتے ہیں نہاتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں اور پانی پیتے بھی ہیں تو وہ تمام جرسیم اس پانی کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں میں منتقل ہو جاتے ہیں جو مردہ جانور ہم نے نہر میں ڈالا تھا اس کی وجہ سے اس کے جو جو بھی جرسیم ہے یا جس مرض کی وجہ سے وہ حرام ہوا ہے مر چکا ہے وہ نہر میں ڈالنے سے اس پانی میں وہ جرسیم سارے شامل ہو جاتے ہیں لیکن جو مجبور ہمارے بھائی ہمارے مسلمان بھائی یا ہمارے انسان بھائی مختلف علاقوں میں نہروں جہاں جہاں سے گزرتی ہیں ان کے نیچے پانی کڑوے ہیں وہ پانی پینے کے لیے وہاں سے نہر سے پانی استعمال کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں جانوروں کو بھی اس میں سے پانی پلاتے ہیں اور ان میں نہلاتے ہیں تو وہ تمام جرسیم اس پانی کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور مزید نقصانات ہوتے ہیں انسان پہلے تو مہنگے علاج کی وجہ سے پیسے کا نقصان کرتے ہیں سب سے پہلے جانور کا نقصان ہو گیا یا جانوروں کا نقصان ہو گیا پھر اس کے بعد مہنگے علاج اس کی وجہ سے پیسے کا نقصان ہو گیا اور اس کے علاوہ جانور جو ہے کئی جانور بچ پاتے ہیں علاج کی وجہ سے کئی نہیں بچ پاتے اسی طرح انسان بھی کئی بچ پاتے ہیں کئی نہیں بچ پاتے اور گناہ بھی ہوتا ہے ایز مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کام کرنے سے جس سے دوسرے مسلمان کو یا کسی انسان کو تکلیف ہو اس سے بہت سخت گناہ ہوتا ہے اور جس نے جانوروں کو دفنانے کی بجائے نہروں میں پھینکا ہوتا ہے اس کو گناہ ہوتا ہے اور جس نے اس کو آگے دھکیلہ ہے اس کو بھی گناہ ہوگا اسی طرح جو مردہ جانور اوپن پھینکتے ہیں ہم اپنے گھر سے تھوڑی دور جا کے پھینک دیتے ہیں اس مردہ جانور پر بستی یا چک کے کتے بلکہ جو بندہ جانور رکھتا ہے اس کے گھر کتہ یا کتے بھی ہوتے ہیں تو وہ کتے اس مردہ جانور کو کھا کر پھر اسی گھر میں آتے ہیں اور دیگر لوگوں کے کتے ان کے گھروں میں اپنے مالکوں کے گھر جاتے ہیں اور اسی طرح پرندوں کے ذریعے بھی وہی بیمار جراسیم ہمارے گھروں تک ہمارے برتنوں تک ہماری اشیاء تک پہنچتے ہیں اور مرتہ جانور کے بیماری والے جراسیم ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں سانی سے آ جاتے ہیں اور ہوا کے ذریعے بھی اس کے جراسیم اور خطرناک بیکٹیریا ہمارے گھروں میں اور گزرتے ہوئے لوگوں میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کی بددعائیں بھی تو ملتی ہیں جو لوگ وہاں سے گزر کر بددعو کی وجہ سے ان کو کوفت ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے وہ دعا نہیں دیتا وہ بددعا دیتا ہے اور یہاں سے پھر نہ ختم ہونے والی بے برکتی اور بیماریاں مسئیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم ایسا کر کے گناہگار تو ہوتے ہی ہیں لوگوں کی بددعاؤں اور گناہ کی سزا اللہ کی طرف سے مختلف شکلوں میں ملنا شروع ہو جاتی ہے پاکستانی کسان چرواہے اور جانور پالنے والے تمام ایسے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا اور انسانیت کا خیال رکھیں جو ایسا کام کرتے ہیں وہ مردہ جانوروں کو زمین میں گڑھا اور گڑھے کھوڑ کر یا مشین سے خدوا کر ان میں دفن کر دیں جہاں لاکھوں روپے کے جانوروں کا نقصان برداشت کیا ہے مزید لاکھوں نقصان کرنے کی بجائے ہزاروں دے کر مشین کے ذریعے گڑھے خدوا کہ ان میں دفن کروا دیں یہ ان لوگوں کے لئے جن کے بہت جانور لیمپی سکن کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں مرے ہیں اور اپنے اور اپنے مسلمان بائیوں کو کسی قسم کے نقصانات سے بچائیں ہر قسم کے نقصانات سے بچائیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں جانوروں اور اپنے مال کی زکاة ادا کریں فصلوں پر عشر ادا کریں صدقہ اخراط دیتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے اور عذاب الہی سے محفوظ فرمائے آمین اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر ہو اللہ حافظ